یہ سب سے بڑی قرآت ہے عقیدے میں گربر ہو تو بھی بینایت ایک کاملہ کی علامت نہیں ہے امن ٹھیک نہ ہو تو بھی قدر اور میں نے یہ دیکھا ہے کتنا عظیم آدمی تھا دو ایسا سبب پڑھا گیا وہ تو قبر میں جلوہ جلوہ گیا اور آج بھر گر میں محمد یعنی کی بیفر میں مراج صدی ہوئی اور یہ بات زیند شیر کرنے جن پوپلی شان کی فکر ہوتی ہے وہ مرد ہیں تو پیکی جاتے ہیں اور جو محمدی عربی کی شان پر ایرا دیتے ہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں انہیں موت مٹا کرتی ہے اور جو محمد عربی کے لیے جیتے ہیں انہیں موت محمد عربی سے بھی را دیتی ہے میں نے کہت جن دوستوں سے میری ملاقات ہیں اور جن کی اکثر آنا جانا ہوتا ہے میں بڑا حیران ہوں کہ جس دھر میں میں گیا اور وہ صوفی صاحب کے عقیدت مد تھے دو چیزیں میں نے دیکھی سر پہ ٹوپی چہرے پر سننا دی رسول اور زمان پر ذکرے اس کا میں بغا ہوں لیکن مرد زندہ کرنا غیر کی باتیں بتانا اس کا نہ میں نے خود سنا نہ دعوت کرنا ہوں میرے نزدیک مردہ زندہ کرنے سے بڑی قرامت ہے کسی کے چہرے پر نبی کی سنت سجا دینا کسی کے چہرے پر نبی کی سنت سجا دینا مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی کمال ہے لیکن زندوں کو نبی کا اللہ کھر بغا کے حیاء بغا کرنا یہ بھی کمال ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ان سارے مشایف کو جنہوں نے اپنے مردین کو حضور کی محبت کا درست دی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جشنے کی مردوں نبی اور ساتھ اور سو مبارک بتائے بات کیا ہے کہ میں جیا تو نبی کے مراد کے سائے میں میں یاد ہوگی تو نبی کے مراد کے سائے میں اور کامی کا کیا ساری زندگی یا سنت رسول کا ترس یا سکر رسول کا ترس اور آج دیکھ لو وہ بندہ پاراب جنب میں پرما رہا ہے اور یاد زمانہ کر رہا ہے اس کی پتا یہ ہے جن کی حدرے جہانے جار پہ ہوتی ہیں انہیں مہت ماما نہیں کرتی بار جاہے محمد میں پہ جانا کرتی ہے آرائے نسال آرائے تحقیر دربانی علیہ شاہد مشریف دربانی علیہ سلیہ شریف میرے باب و باف ہے میرے باب و باف ہے اللہ اور یہ چہرے بڑا کچھ بتاتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اتنوب الحوائے جا اندہ حسامل وجود اگر حاجت پیش آ جائے تو کسی سونے چہرے والے سے مانگا کرو حب سے کہا حاجت پیش آ جائے تو کسی سونے چہرے والے سے مانگا کرو پتہ نہیں آپ کی توجہ ادھر ہو یا نہ ہو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حسن رانگ کا نام نہیں حسن محمد عربی کی غلامی کا نام ہے اگر رانگ کا گوہ چیدہ ہو نبی کا دشمن ہو کون پشتہ ہے وہ لہب کو رانگ کا آنا ہو نام اس کا بلال ہو زمانہ غلامی کرتا ہے حسن محمد عربی کی غلامی ہے رانگ کا نام حسن نہیں نبی کی غلامی کا نام حسن ہے سنو اترو کن ہوائے جا اندہ حسان موجود اور یاد رکھو ضرورت پڑ جائے تو پھر حسین چہرے والے سے مانگا کرو کونے پجنے دن دے جدوی دن دے سوڑے ہی دن دے اور حسین چہرے والا کون ہوگا جس کے پھرے پر سنت مستفیل اور محبت سے کہہ جس کے پیشانی پر نبی کی عشقہ نور مباریات میں بتا دوں چشتیا سلسلہ ہو سلسلہ نقش بندیا ہو سلسلہ قادریا ہو سلسلہ سونور دیا ہو تمام سلاسل کے بزرگوں کے قرآن کو میں ایک مبارک بعد حدیث کی صورت میں دینا جاتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کچھ لوگوں سے اللہ پوچھے گا جنتی ہو جنت میں آ کے خوش ہو وہ کہیں گے یا اللہ ہم آتو گئے ہیں لیکن پوری طرح خوش نہیں ہو وہ کیوں کہا ہمارے کچھ سنگی تھے جو نہیں ہے کچھ ساتھی تھے تو نظر نہیں آ رہے وہ سارے آئیں گے تو ہم خوش ہوں گے ہمارے ساتھ رہتے تھے ایک ہے سنگی ساتھی کا پی کی محفل میں ویسے بیٹھنا اور ایک ہے نبی کا جھنڈا اچھا کے نعرہ رسالت لگنا اور محمد عربی پر درود و سلام کرنا حدیث کیا فرمایا فرمایا جاؤ میں اجازت دیتا ہوں جاؤ انہیں پہچاندو وہ تمہیں جہاں نظر آئے پہچاند کے ناؤ میں پوچھوں گا نہیں تمہارا صدقہ انہیں بھی جنت دا کرنے تو ضرور کی صحبت میں بیٹھنے والے اپنے یا ایک کاملین کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو خیر ملے گا اور اللہ کی قسم اللہ پوچھے اللہ جنتی اسے بتاؤ کیا چاہیے جو کچھ جنتی کہے گے رب بھانے گا میں ایک سادھا سا جملہ کہہ دوں اور اسے آپ دل کی تختی پر نوٹ کر لیں اور نہ گفتگو کو سبے دوں یہ تو بات ہی غلط ہے کہ اللہ کسی کی نہیں مانتا میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ جہنگیوں کی نہیں مانتا جنتیوں کی مانتا اللہ جہنگیوں کی نہیں مانتا جنتیوں کی مانتا ہے اور سنو جو رب نبی کے حُدہ کی اتنا مانتا ہے وہ محمد عربی کی کتنا مانتا ہوں اور میرے ساڑا میک پر تو تصویح پڑھی گئے پانچ میٹ میں میری مفتگو ختم رب نے فرمایا محبوب بتا تیری پیشانی کیسے بنا گا جو نبی کے پیشانی پر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے وہ کہہ لے میں پھر میں چشل کا سماع تہدا ہوں چشل کا سماع تہمی پیدا ہوگا جب آپ کے کھیروں پر مسکرہ دے گی جو نبی کے ملاد میں خوش ہوگا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی خوشیہ اسے اہدا کر دے گا دھر مسکرہدیں تھیرے کے ساتھ گئیے سبحان اللہ رب نے دیں خوش کر محبوب بتا تیری پیشانی کیسے بناؤ محبوب بتا تیری عمروں کیسے بناؤ محبوب بتا تیری لفصار کیسے بناؤ محبوب بتا تیری ل Hart کیسے بناؤ محمود بتا تجھے صورت کیسے اتا کرو جب رب نے کہا محمود بتا تجھے کیسا بنو تو میرے جب میری آرزی مولا مجھے ایسا بنا دے کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے مولا مجھے ایسا بنا دے مولا مجھے ایسا بنا دے کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے میرے نبی نے آرزی مولا مجھے ایسا بنا دے کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے رب قائلات میں کہا محبوب تو میں ایسا بنا دیا جا کے اعلان کر دو آنا مرآ دو جمال الحق لوگوں میں جمال خدا کا آئینہ ہوں دیکھا مصطفاہ پہ پہ جانا خدا کو کرے آفر اللہ علیہ حمداللہ ماشاء اللہ وقت محمد اکبرل سب چشتی ملات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویشانہ ویلوی اللہ